ایک سوال انگا یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس میں نئی نئی باتیں جو ایڈ کر دیتے ہیں کہ کسی مولانا کے پاس جانا چاہیے پہلے غسل کرنا چاہیے پہلے والدین سے پرمیشن لینی چاہیے پہلے یہ کرنا چاہیے اور ترہ ترہ کی باتیں لوگ اس میں بناتے ہیں تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اسلام ایکسپٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں نیسیسری ہیں کیا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کس کے بغیر اسلام مکمل ہو جائے گا ایک سیپریٹ ویڈیو کی ریکویسٹ ہے بنانے کی تو اگر کوئی شخص ایک سلام ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کو کسی بھی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی مشہور ہے کہ کوئی کسی کو مسلمان کرے گا تو وہ عالم ہی کرے گا یا کوئی سکولر ہی کرے گا کسی مولانا کے پاس ہی جانا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے بلکہ جس شخص کے پاس اگر کوئی اچھا ظاہر کرے اپنی مرضی سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کسی مسلمان کے پاس تو اس کو چاہیے کہ فوراں اس کو کلمہ پڑھائے توبہ کرائے بات ختم یہی اسلام ایکسپٹ ہو گیا اور یہ کہ پہلے احسل کرنا یہ بھی اس میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو انہاں احسل کرے ہاں اسلام قبول کرنے کے بعد احسل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ کلمہ تو زبان سے پڑھنا ہے تو اتنا اس کے لئے کافی ہے دوسرے یہ کہ کسی کی پرمیشن لے اگر بالغ ہے تو اس کو والدین سے پرمیشن پڑھو تو اسی سے یا کسی اور سے تو ایسی کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اپنی اچھا سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی کی اجازت پہلے لینے کی ضرورت نہیں کوئی غوصلی کی ضرورت نہیں کسی عالم کے پاس ضرورت جانے کی نہیں اب یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ سیکشن میں یا آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا لیکن طریقے کار نہیں پتا ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے کوئی طریقے کار اتنا مشکل نہیں ہے بس یہ کہ آپ آسان لفظوں میں اگر ہندی میں سمجھیں کہ ایک خدا کا اقرار کرنا اور محمد صاحب کو آخری پیغمبر ماننا پہلی چیز یہ اور اس کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی جیسے قرآن کا ماننا آخرت کا ماننا تو اس چیز کا اقرار دل سے کرنا کہ ٹھیک ہے میں اسلام کے جو بنیادی عقیدیں ہیں یا جو ان کے بلیوز ہیں اسلام کے کہ خدا ہونا پیغمبر کا ہونا قرآن کا ہونا نماز کا فرض ہونا زکاة کا ہونا ان سب چیزوں کو میں دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ پجلے گناہوں سے اپنے توبہ کرتا ہوں تو اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا کلمہ بھی پڑھ کے اسلام لانا چاہے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا اگر وہ اشہد ان اللہ دوسرا کلمہ نہیں پڑھ پاتا تو تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بس اس چیز کی گواہی دے دے گئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ہے وہی عبادت کے لائے گے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے نبی ہیں تو اس چیز کو وہ ایکسیپٹ بندہ کر لے گا دل سے تو وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لے گا اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ گواہوں تو زیادہ بہتر ہے اور اور کسی کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کلمہ پڑھوا سکے تو اسی کو پڑھوا دینا چاہیے اس کو چاہیے کہ آگے ٹرانسفر نہ کرے کہ فلاہ مسجد میں چلے جائیں فلاہ مولانا کے پاس چلا جائیں تو یہ سب لوگوں کی کمیل میں کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لئے اوصل وغیرہ کرنا بھی ضروری نہیں جب بندے کی چھو وہ اپنے مند سے کلمہ پڑھ لے دل سے اور وہ سی وقت اسلام میں داخل ہو جائے اگر پرانے اپنے تمام گناہوں سے تمام چھوٹے بڑے کفریہ شرکیہ ہر طریقے کی گناہوں سے توبہ کر لے گا یہ اس کے لئے کافی ہے باقی پروسس اگر بندہ سیکھنا چاہے گے بھی ٹھیک ہے میں اسلام لاؤں گو لیکن پھر بھی کسی مولانا کے پاس جا کریں پہلے سمجھ لوں اس کے بات کر لوں یہ کسی دوست سے پوچھ لوں تو ٹھیک ہے پھر اس کی مرضی ہے اگر پوچھنا چاہے تو جا کر پوچھ بھی سکتا سمجھ بھی سکتا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اب اپنی ضرورت کے لئے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بس وارسی ڈاٹ کام پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لئے پائیں ڈھیرو آسان وظیفہ